پھلے ہی سپریم کورٹ سے ایڈی کو بار بار لتار مل رہی ہے پھلے ہی ان کو بار بار چتایا جا رہا ہے کہ آپ تربھاونا سے جانچ مت کیجئے اور صرف جیل میں رکھنا آپ کا ادیس ہے باوجود اس کے آج امانت اللہ خان جو عام آدمی پارٹی کے ردائق ہے ان کے گھر پر ایڈی صبح صبح چھاپا مارنے کے لیے پہنچ گئی ایسے وقت میں جب ان کی مدل ان لاؤ کو کینسر ہوا ہے ان کا آپریشن ہوا ہے اور ایسا نہیں کہ ایڈی کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے امانت اللہ خان کے وکیل نے واقعیدہ لکھ کر ان سے سمیں مانگا کہ ان کی ساسو ماں کی تلیت خراب ہے کینسر ہوا ہے آپریشن ہوا ہے ان کو کچھ دن کے لیے آپ سمیں دیں یہ معاملہ کیا ہے آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے جس معاملے میں ایڈی صبح صبح اتنی سکریتہ کے ساتھ تھاوا وہ یہ دور دراصل دوہجار سولہ میں سی بی آئی نے ایک معاملہ درج کیا چھ سال کی لمبی جانچ کے بعد سی بی آئی نے کہا امانت اللہ خان نے کوئی رشوت خوری نہیں کی کسی بھی پرخار کا آردھک اپراد نہیں کیا ان کو گرفتار بھی نہیں کیا سی بی آئی نے دوہجار پائیس میں انہوں نے چانسک فائنل چانسک داتی کر دی اور اسی معاملے میں جس میں سی بی آئی نے پرچہ درج کیا تھا پہلے اے سی بی نے پرچہ درج کیا پھر ای ڈی نے پرچہ درج کیا دوہجار بیس کیا گیا اور مجدار بات یہ ہے کہ اے سی بی نے امانت اللہ خان کو گرفتار بھی کیا گرفتار کرنے کے بعد ان کو جب جمانت ملی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ امانت اللہ خان کے خلاف رشوت خوری کے رستہ چار کے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ اے سی بی سے ملی جمانت پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد ای ڈی اپنا کیس ختم نہیں کرتی دوہجار تئیس میں امانت اللہ خان کے گھر پہ چھاپے ماری کرتی ہے ای ڈی نے اپنے دفتر میں بلا کے تیرہ گھنٹے تک امانت اللہ خان سے پوستاج کی اور آج اسی معاملے میں دوہجار سولہ کے معاملے میں اور پھر دھاوا دینے کے لیے ای ڈی پہنچ لیے آپ لوگوں کو شرم نہیں آتے ہیں یہ آپ کی جانچ ہے ایک معاملے کی تین تین انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جانچ کر رہی ہے دو ایجنسی کی جانچ میں کچھ ملا نہیں آپ کی جانچ میں کچھ آج تک ثابت ہوا نہیں پہلے تیرہ گھنٹے کی پوستاج کر چکے ہو اس کے بعد آپ نے کھر پہ پہ پہلے بھی ایک بار چھاپے ماری کر لی ہے پھر دوبارہ چناؤ کے ٹھیک پہلے دلی کے اندر آپ دلی کا ماحول بگاڑنے کے لیے بی جے پی کے ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈی والوں کو اپنی کاروائی پر بھیان دینا چاہیے سپریم پورٹ سے بار بار تم لوگوں کو لطاڑ پڑ رہی ہے باوجود اس کے صرف اور صرف موڈی کے کٹککنی بن کے رہ گیا ہو یہ ٹھیک نہیں ہے اور پوری آم آدمی پارٹی اس معاملے میں موڈی سرکار کو چتانا چاہتی ہے کہ تم یہ جو حدکندے اپنانا چاہتے ہو تمہارے سال میں آم آدمی پارٹی کسی بھی روپ سے چھکے گی نہیں لڑتی رہی ہے لڑتی رہے گی آپ نے کھردی وال کو انتر ڈال رکھا ہے سترہ مہینے بعد مانیسی سعودیہ چھوک کیا ہے چھے مینے مجھے جیل میں رکھا سب نے انجین کو جیل میں رکھا ہوا ہے اس سے ہمارا منوگل کہیں گرنے والا نہیں ہے تم سے لڑیں گے اور تم کو ہرائیں گے